اسلام علیکم ناظرین یہ ہے کرائم ٹائم اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمن ملک سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز چھرا مار کی دہشت کے زیرے اثر گلستان جہر کراچی میں خاتین کے لیے نیا خطرہ دو موٹر سائیکل سوار سکول طالبات سے سکول بیکس چھین کر پرار واردات کے دوران لڑکی زمین پر گر گئی سی سی ٹی وی فوٹیج سیون نیوز پر موسود سرگودہ میں اولاد کے لیے دوسری شادی کرنے والا زمیدار قتل دوسری بیوی نے شوہر کے غائب ہونے کا ڈرامہ رچایا نوکر کا دورانے تفتیش زمین دار کو قتل کرنے اور خاتون سے تعلقات کا اتطراب لاش خر سے برامت کراچی پولس کی لیڈی کانسٹیبل افسران پر بھی بھاری نکلی لائسنس برانچ میں تائنا شگفتہ کی سہیلی کو مراد دلانے کے لیے کمپلین سیلن چارچ کو دھمکی موبائل پر غیر اخلاقی پیغامات اور دھمکیاں بھی دیں مطالق آفسر کی پولس چیپ کو تحفظ کی درخواد اور خانپور کے نوجوان سے گجران والا میں زیادتی کا معاملہ ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والے قانون کی گرفت سے نہائے سیون نیوز پر خبر چلنے کے بعد پولس کا ایکشن واقعہ کا مقدمہ درج ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی ہے پاکستان کا پہلا کرائم بلٹن جس میں میں ہوں آپ کے ساتھ سمن ملک آج بھی ہم بے نکاب کریں گے جرم کی ہر داستان کو جرم کی دنیا کے ہر راست کا پردہ اٹھے گا انصاف کے ایوانوں تک پہنچے گی ہر مظلوم کی آواز کالا دھندہ ہو یا ہندہ قتل مجرم اب سیون نیوز کی آنکھ سے بچ نہیں پائے گا سب سے پہلے بات کریں گے شہر قائد کراچی کی کراچی میں خاتین اور طالبات کی مشکلات میں آئے روز اضافہ ایک ماہ پہلے چھوڑا مار کا حملہ تو آج سکول بیک چھیننے والا گروہ سرگرم ہو گیا گلستان جوہر کے علاقے میں نئے گروہ نے خوف پھیلا دیا سیون نیوز نے واسی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی پچیس ستمبر کے بعد پچیس اکتوبر کراچی کی خواتین اور طالبات غیر محفوظ ہو گئیں گلستان جوہر میں پچیس ستمبر کو خاتون پر چھوڑا مار نے حملہ کیا تو شہر میں خوف و راز کی فضا پھیل گئی اور پھر ان واقعات میں اضافہ ہونے لگا کبھی طالبات تو کبھی خواتین آندے کے چھوڑا مار کا نشانہ بننے لگی ایک ماہ کے دوران سولہ سے زائد وارداتوں نے خواتین کو گروہ میں محصور کر دیا چھوڑا مار کی وارداتیں گلستان جوہر گلشن اقبال اور ملیر میں ہوئیں گلستان جوہر میں چھوڑا مار کا خوف ابھی دور نہیں ہوا تھا کہ سکول بیک چھینے والا گروہ سرگرم ہو گیا سیون نیوز نے واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ووٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے ہی دو موٹر سیکل سوار طالبات کے قریب پہنچے تو ایک طالبہ نے خوبزدہ ہو کر دور لگا دی دوسری طالبہ ڈر گئی پہلے تو موٹر سیکل سواروں کو بیک دے دیا پھر ہمت کر کے بیک چھوڑانے کی کوشش کی باقوں کو ذرہ رحم نہ آیا اور موٹر سیکل دوڑا دی طالبہ سڑت پر جا گری اور پھر مایوسی سے اپنی راہ چل دی سیارے قائد میں خواتین اور طالبات کے خلاف بردیوئی کاروائیوں سے ان میں اندم تحفظ بڑھتا جا رہا ہے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ پولیس کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے عملی قدامات کرنا ہوں گے ریپورٹ آپ نے دیکھی اسی پر بات کریں گے سیون نیوز کے نمائندے کامران منحاس سے کامران پہلے چھوڑا مار تو اب بستہ چھینے والا گروپ سرگرم ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں جی بالکل کراچی میں انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جس طرح کے واقعات کراچی میں پیدر پہ ہو رہے ہیں پہلے یہاں پر چھوڑا مار سرگرم تھا اور اس نے بہت سی خواتین کو یہاں پر زخمی کیا اب یہ نئی صورتحال سامنے آئیے کہ اب جو ہے جو بچیاں اسکول جاری ہیں کالیج جاری ہیں ان سے بستے بھی جو چھینے جاننے شروع کر دئیے گئے اس حوالے سے جب ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے تو پولیس افسران کا اور پولیس اہلکار اس واقعے سے ہی لاعلم نظر آتے ہیں لیکن اس کی بقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سیون نیوز کو موصول ہو گئی ہے جو سیون نیوز کی سکرین پر نظر آ رہی ہے بقاعدہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو ملزمان آئے ہیں اور بڑی بہ آسانی جو بچیاں جا رہی ہیں اپنے گھر کی جانب اسکول یا کالیج سے واپسی پر ان سے وہ بستہ چھیندتا ہے تو اس حوالے سے ایک دفعہ پھر جو گلستان جوہر کی فضاء ہے ایک دفعہ پھر خوف و عراس کا وہاں پر منظر نظر آنے لگائے لوگ بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئے ہیں چھورا مار جب پہ در پہ وارداتے کر رہا تھا اس وقت بھی یہی دیکھنے میں آ رہا تھا کہ گلستان جوہر کی عوام جو ہے بہت زیادہ تشویش میں تھی اور جو پولیس کی صورتحال نظر آتی اس حوالے سے وہ مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے چھورا مار ہو یا اس بستے کے حوالے سے ہو تو بلکل ناکام نظر آتی ہے اور پولیس خواتین کو تحفظ دینے میں بلکل بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور ممکنہ طور پر جو وہاں پر لوگ ہیں یہ واقعہ ہوا ہے ہماری وہاں پر بات ہوئی ہے لوگوں سے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کا جو اعتماد ہے وہ پولیس سے ہٹتا جا رہا ہے پولیس تو بلکل بھی اعتماد نہیں کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے لیے یہ ناممکن ہے یہ چھلاوے ہیں اور پولیس کے لیے ان کو گرفتار کرنا ناممکن محسوس ہوتا ہے اور وہ جو ہے کراچی کی پولیس جو ہے وہ تحفظ دینے میں ناکام نظر آتی ہے کامران آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ایم پی اے مسلم لیگ فنکشنل سندھ کا تعلق ہے نصرہ سہر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ نصرہ سہر عباسی صاحبہ کراچی میں خاتین اور طالبات کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی پہلے چھراوار گروپ اور اب یہ بستہ چھینے والا گروپ سرگرم نظر آ رہا ہے جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں سراچی کا جو اس وقت لائن آرڈر ہے وہ تو واسی بہت خراب جا رہا ہے کیونکہ کافی بہتر ہو گیا تھا اور لوگوں کو سکون ہو گیا تھا ماں انہیں سکھ کا سانس لیا تھا لیکن اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے چھری مار والا بندہ چھری مارتا ہے غائب ہو جاتا ہے اور یہاں پر سی ایم کے جس طرح کے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں تو وہ بھی سن کر حاصی آتی ہے کہ سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے کوئی فلمی سین ہے بھائی ان چیزوں سے ہمیں کوئی کنسن نہیں ہے آپ اس بندے کو پکڑیں وہ بندہ ماچوں بچیوں کو اور خواتین کو چھری مارتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے اتنا خوف و حراس ایک علاقے میں پھیل گیا ہے کہ کوئی بڑا گورے کراچی میں اس کی وارداتیں نہیں ایک مقصود ہی لاغا ہے وہاں سے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے اس کو گرفتار نہیں کر سکتے اور جگہ پوچھا جائے ان کے نمائندوں سے جو ان کے کنسن ہیں پارٹی کے تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب ہم نے ہر جزہ جپے چپے پہ پولیس کھڑی کی ہوئی ہے اور اگر اس طرح کے آپ کے حالات ہیں بھائی تو پھر اس طرح کابی میں نہیں آتا ہے پہلے تو چھرا مار گروپ تھا سرگرم جس کی وارداتیں ابھی بھی جاری ہیں اور وہ لاہور تک بھی پہنچ چکا ہے صرف نہ اس لیے کہ ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تو اب یہ بستہ چھینے والا گروپ بھی سرگرم ہو گیا چھرا مار گروپ تو اب تک نہیں پکڑا گیا تو پولیس کا کام ہے سٹریٹ کرائمز پر کنٹرول کرنا باقی کام تو رینجرز کر رہی ہے پولیس اس میں بھی خاموش کیوں بیٹھی ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں سارا کام رینجرز کی کر رہی ہے کیونکہ یہ لوگ تو نہیں پورا پڑھ سکتے ان کی آجی سے زیادہ فورس جو ہے وہ پروٹوکول میں پڑھ لی گئے روسر صاحبہ اب ہمارے ساتھ ہی رہیے اب وزیر تلات سندھ ہے سید ناصر حسین صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کے یہی سوال میں ان سے کرنا چاہوں گی بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا شہر قائد میں آخر ہو کیا رہا ہے پہلے چھرا مار گروپ اب بیک چھننے والا گروپ سرگرم ہو گیا پولیس کیا کر رہی ہے سٹریٹ کرائمز پر کابو کیوں نہیں پایا جارہا پولیس کی جانب سے ہمارا رابطہ جو ہے ان سے منکتہ ہو گیا ہے سید ناصر حسین صاحب تھے وزیر تلات سندھ ہے ان سے بھی بات کریں گے ان کا بھی موقف لیں گے نصر صحر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جی میں آپ سے وہی جاننا چاہوں گی کہ یہ کراچی میں آخر ہو کیا رہا ہے پولیس کا کام ہے سٹریٹ کرائمز پر کنٹرول کرنا باقی کام تو رینجرز کر رہی ہے پولیس اس میں بھی ناکام نظر آتی ہے دیکھنے جی جو اچھے لوگ ہیں پولیس میں ان کو یہ لوگ کام کرنے نہیں دیتے اور جو کالی بھیرے ہیں وہ جگہ جگہ آپ کو گمیشن اور رشو اپلیٹے میں نظر آتی ہیں اور کچھ جو خوص بچ جاتی ہے وہ ان کے وی آئی پی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے بچوں کو سکول سے لانا لے جانا ان کی گاڑیوں پر فروٹ جا رہا ہے سبزی جا رہی ہے عام کی پیٹیاں جا رہی ہیں ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں تو پولیس کو صحیح طرح سے یوز نہیں کیا جا رہا آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے ایک آئی جی ہے جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں صحیح طریقے سے کام کروں ایمانداری سے کام کروں میرٹ سے کام کروں لیکن وہ اس کو کام کرنے نہیں دے رہے وجہ کیا ہے کہ بھائی وہ ان کی بات نہیں مان رہا کیونکہ وہ ان کا یسر نہیں بننا جاتا تو یہ حالات رہیں ہمیشہ سن میں دس سال ان لوگوں کی حکومت رہی انہوں نے کیا چیز اچھی کر لی ایک بات ان سے کوئی پوچھ لے بھائی یہ آپریشن جو کراٹی میں ہوا یہ آپریشن بھی وفاق نے کیا رینجرز نے کیا آپ نے کیا کیا آپ پولیس کو پولیٹسائز کرتے رہے پولیس کو اس میں سے سیاست نہیں الگ کر سکے اس سے ریفارم نہیں کر سکے پولیس کو وہ ایکیپمنٹ نہیں دے سکے وہ ٹریننگ نہیں کر سکے اور کیا کیا اور پھر یہی ہوگا کہ جس سے آج ماتھوں بچی کا درست فرماری ہیں یہی سے میرے ایک یہ سوال بنتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ کر کیا رہی ہے سندھ حکومت اور آئی جی سندھ کی جو ہے وہ ٹسل بازی ہے آپس میں وہ آئی جی سندھ کو ہٹانا چاہتے ہیں سائے شاید یہی وجہ تو نہیں سامنے آری کہ عوام پس رہی ہے بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس کی طرف ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو ناکام کرنے کے لیے اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں اور ان پر فوراں کابو نہیں پایا جا سکتا اب بھائی ایک بچوں سے بچی سے بیگ چھی لینا یہ کہاں کی شرافت ہے اور آپ دیکھیں تو صحیح جب آپ کے چینل پر وہ ویڈیو چل رہی ہے تو دل ڈہل جاتا ہے ساری ماں ایک دم سے خوف زدہ پیرنٹ خوف زدہ ہو گئے کہ ہماری بچیاں جو اسکول جا رہی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے جن کے پاس کنونس نہیں ہے وہ بچیاں بچے تو تیدہ نہیں جائیں گے اگر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک اگر وہ بچی دیکھئے تو صحیح وہ بیک چھوڑ نہیں رہی نوسیٰ صاحبہ اب ہمارے ساتھ یہ لائن پر آ چکے ہیں وزیر تلات سندھ سید ناصر حسین صاحبہ بہت شکریہ ناصر صاحب شہر قائد میں آخر ہو کیا رہا ہے سر یہ جو سندھ حکومت ہے آئی جی سندھ کو ہٹانا چاہتی ہے اس ٹرسل بازی میں عوام جو ہے عام عوام وہ پس رہی ہے آپ نے دیکھا کہ سٹریٹ کرائمز بھر رہے ہیں پہلے چھوڑا مار گروپ تو اب یہ بیک چھینے والا گروپ سرگرم نظر آتا ہے جی بالکل یہ قابل مضمت ہے اس طرح کی بارداتیں نہیں ہونے چاہیے اور اس پہ کافی ایکشن بھی لیا ہے پولیس نے اور اہاپ اس کو میں نے تو پہلے بات نہیں سنی ابھی کوئی لائن بیچ میں ڈسکنیکٹ بھی ہو گئی تھی اور اس کو آئی جی صاحب کے ٹرانسفر سے اس کو نتخی کرنا یا منفلک کرنا تو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ آئی جی صاحب بھی اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور دیگر بھی ہمارے جو افسران ہیں کر رہے ہیں کافی طور پر لوگ پکڑی بھی گئے لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ عام عوام بچیاں خواتین جو کہ محفوظ نہیں ہیں کراچی میں آپ فٹیش میں دیکھیں وہ بچی سے کس طرح بیک چھینہ جا رہا ہے کس طرح اس کو گسیٹا جا رہا ہے سڑک پر دل دہلا دینے والے ویڈیوالز ہیں یہ سب تو آپ نے یہ سمجھتے کہ ان امن و امان کو خراب کیا جا رہا ہے خواتین کو ٹارگٹ کرنا کراچی میں تو سندھ حکومت اور آئی جی سندھ کی کوارڈینیشن اچھی ہونی چاہیے تاکہ کراچی میں امن و امان قائم ہو سکے بلکل یہ ظاہر ہے اس پہ تو کوارڈینیشن ویسے تو بہتر ہے اور کام کر رہے ہیں آئی جی صاحب کے اکامات پر ہی پولیس نے کافی کام کی ہیں ایکشن بھی لی ہیں اور سندھ گورنمنٹ سی ایم صاحب نے بھی اس پہ نوٹس بھی لیا اب سب کے علم میں اور بہت زیادہ یہاں پہ سرولنس بھی ہو رہی ہے لیکن اس طرح کی جو واردات ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کراچی بہت بڑا شہر ہے اور کہیں پہ اس طرح کی قدقہ وارداتیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ کتے ہیں لیکن ان پہ اب بھی کافی لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور وہاں پہ پولیس کی پیٹرلنگ بھی ہے اور وہ سادہ کپروں میں بھی وہاں پہ گھوم رہے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ جو لوگ بھی اس سے ملوث ہیں ان کو پکڑ لیے ہیں ناصر حسین صاحب وزیراعلا کے جانب سے ایک مشورہ سامنے آیا تھا کہ سٹریٹ کرائمز کی روک تھام تب ہی ممکن ہے کہ ڈالفن فورسز آ جائیں پیرو فورسز آ جائیں جو کہ عام عوام کی حفاظت کر سکیں تو ان کی اس بات پر کس حد تک عمل درامت کیا جائے گا جی اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس طرح کی فورسز یا اس کا جو بھی نام دے لیں واللیٹی یہاں پہ کچھ ہیں بھی لیکن ان کو مزید اسٹین تھن اور بہتر کیا جا رہا ہے کہ ان کی وہ جو کارکدگی ہے وہ بہتر ہو اور وہ مزید فعل ہو سکیں ان کو مزید ایکوپنٹ بھی دیے جائیں ان کی تعداد بھی بڑھائی جائے اور وہ جو ایریا ہوتا ہے اس کو پیٹرولنگ بھی زیادہ ہو تاکہ اس طرح کی جو اکا دکا وارداتیں ہوتی ہیں ان پر بھی کابو پایا جا سکے امید کرتے ہیں کہ اس طرح سٹریٹ کرائمز جو این کو روک لیا جائے گا اور وزیراعلا صاحب نے جو مشورہ دیا تھا سندھ حکومت کو کہ دولفن فورسز بنائیں پیرو فورسز بنائیں تاکہ سٹریٹ کرائمز پر کابو پایا جا سکے آپ نے ساتھ ٹائم دی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ وزیراعلا سندھ سید ناصر حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے اور نصر سید عباسی صاحب ہے ایم پی اے مسلم لیک پنکشنل سندھ کا تعلق ہے یہ ہمارے ساتھ تھیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہمارے نوائندے بھی ہمارے بہت شکریہ ناظر آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ سرگودہ میں اولاد حاصل کرنے کے لیے دوسری شادی کرنے والے زمیدار کو قتل کر کے گھر میں ہی دفنا دیا گیا دوسری بیوی شوہر کے غائب ہونے کا ڈھنڈورہ پیٹتی رہی ٹاکر کو پکڑا تو اس نے مقتول کی اہلیہ سے نجائز تعلقات اور زمیدار کو تیز دھار آلے سے مارنے کا اطراف کر لیا جہالچکیاں سرگودہ کے زمیدار اکبال نے اولاد نرینہ کے لیے صفیہ نامی خاتون سے دوسری شادی کی عیدال اضحاء کے قریب اقبال لا بتا ہوا تو صفیہ نیرشداروں کو اس کے غائب ہونے کی اطلاع دی اقبال کے بھانجے نے اپنے ماموں کی بازشابی کے لیے پولیس کو درخواست دے دی خانہ جھالچکیاں پولیس نے شبے میں اقبال کی بائیس سالہ نوکر حسن کو پکڑا تو اس نے زمیدار کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرگودہ جھالچکیاں میں زمیدار کا قتل ہوا ہے اور اس کی بیوی اور اس کے نوکر نہ دیا وہ عید کے روز غائب ہو گیا اور اس کی بیوی کے جانب سے یہ ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا تھا کہ وہ غائب ہو چکا ہے اصل میں حقیقت سامنے آگئی کہ اس کی بیوی ہی اصل قاتل نکلی اسی پر بات کر لیتے ہیں سیون نیوز کے نمائندے شفیق خان ہمارے ساتھ ہیں شفیق باقی کی کیا تفصیلات ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا اور پولیس کا کیا کہنا ہے اس پر جی بلکل انتہائی حسوسنا کون لرزا خیز وعدات بھی ہے نواہی لاکھا چاک اے سو نانوے شمالی اور تھانہ بنتا ہے جھال چکیے گے حدود جہاں سچے بی بی نے اپنے شوہر کو اپنے آشنا حسن کے ساتھ مل کر قتل کر کے ناش جو ہے گھر میں دبا دی تھی جسے تھانہ جھال چکیے ہیں پولیس نے کامیاب کار ہوئے ملزن کی نشاندہی پر مقتول ہی پر مقتول اقبال کی لاش کو جو ہے دھائی ماہ کے بعد نکال کر پوسٹ مارٹم تروا کر لاش جو ہے ابو شاید برسہ کے حوالے کر دی ہے اس قتل کے لرزا خیز وعدات میں اندھا عشق اور مالکن اور نوکر کے نجائے سالوقات سامنے آئے ہیں اقبال کی بی بی صفیہ کی جانب سے مقتول اقبال کو بڑی عید سے تین روز قبل جو ہے لا پتہ ہونے کا ڈراما رچائے گیا تھا جو کہ اڈھائی ماہ تک جاری رہا اور بلاخر سابق ایمینے ہیں نون لی کے جوید حسنین شاہ ان کی مداخلت پر تھانا جھال چکی ہیں پولیس حرکت میں آئی اور نوکر حسن کو گرفتار کر کے جب تفتیش کی گئی تو ملدین حسن توتے کی طرح فر فر بولنے لگا اور گھر میں دفن لاش جو ہے اس کی نشان دی کرتے ہوئے برامت بھی کروا دی یہاں آپ کو ایک افسوسناک اور دیدہ دلیری کی بات بتاتا چلوں کہ جب مقتول اقبال کی بی بی صفیہ سے ہماری بات تھی تو یہ بات بھی سامنی آئی کہ مقتول کو جس گڑے میں دفن کیا گیا تھا ملدین صفیہ اور حسن دونوں نے اس جگہ پر دھنیا اور پالک جو ہے وہ لگا دیا تھا تاکہ کسی کو اس جگہ کے بارے میں شک نہ ہو ہر بندہ یہ سبجے کی یہاں پر سبزی لگی رہی ہے شفیق آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ایم پی اے مسلم لیگ نون سے ہیں عبدالرزاق صاحب انہوں نے مجھوائن کیا بہت شکریہ صاحب سرگودہ میں علمناک واقعہ پیش آیا پولس نے ملزمان کو تو پکڑ لیا ہے لیکن گرفتاری اب تک نہیں ڈالی گئی اس کی کیا وجہ ہے یہ میری مجھے رات اس واقعے کا پتہ چلا ہے بہت افسوسناک واقعہ ہے لیکن گرفتاری ڈالنے سے پہلے سارے محرکات کٹھے کرنے پڑتے ہیں شوائی کٹھے کرنے پڑتے ہیں اس میں جو عالی استعمال ہوا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو پراپرلی ہینڈل کرنے کے بعد پھر اس کو فائنل سطح پہ گرستاری ڈالی جاتی ہے تو وہ کیس تو اب بڑے کلیر سا ہو گیا ہے ظلم کا بہت بڑا واقعہ ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہیں جو ظلم ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے لیکن اس کا پراپرلی انصاف ضرور ملے گا اس میں کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا آپ کو انشاءاللہ چھیک عبدالنزاق صاحب اتراف جرم تو کر لیا گیا اس کی بیوی کی جانب سے نوکر کی جانب سے جس کی عمر بائیس سال ہے اور پولیس جو ہے اپنا کام کب تک مکمل کر لے گی کب تک ان کو گرفتاری ڈال دی جائے گی جی میں یہ دو تین دن کے اندر اندر اس کا غالون پہلے ریمانڈ ہوگا جی ریمانڈ کے بعد ریمانڈ جو لیا جائے گا گرفتاری ڈالنے کے بعد اس میں پراپرلی ساری تبتیش جو اس سے پہلے ہو چکی ہوگی اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر اس کو پیش کر دیے جائے گا اور پھر اس پر کیسٹ چلے گا بہت شکریہ عبدالرزاق صاحب آپ کا امپئے مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پر انویسٹیگیشن کی جاری ہے جیسے ہی تمام تر ثبوت اکٹھے کر لیے جائیں گے تو دو سے تین روز کے اندر اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا ہمارے نمائند شفیق بھی ہمارے ساتھ تھے آپ کا بھی بہت شکریہ لائسنس برانچ کلپٹن میں تائنہ شگفتہ اپنی کو مراعات دلانے کے لیے کمپلینڈ سیل کی انچارج کو دھمکی دے ڈالی موبائل فون پر غیر اخلاقی پیغامات بچوائے کمپلینڈ سیل کی انچارج شرافت نے ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر کو تحفظ کے لیے درخواست دے دی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کراچی سے جہاں پر لیڈی کانسٹیبل لائسنس برانچ کلپٹن میں تائنہ شگفتہ اپنی سہیلی کو مراعات دلانے کے لیے کمپلینڈ سیل کی انچارج کو دھمکی دے ڈالی موبائل فون پر غیر اخلاقی پیغامات بچوائے کمپلینڈ سیل کی انچارج شرافت نے ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر کو تحفظ کے لیے درخواست دے دی ہے اسی پر بات کرتے ہیں سیون نیوز کے نوائندے کامران منحاسے کامران لیڈی کانسٹیبل شگفتہ کی طرف سے سہولتوں کے مطالبے کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کراچی میں خواتین تو ویسی غیر محفوظ ہیں اب جو پولیس اہلکار خواتین ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہونے لگی ہیں اور سب سے بڑی بات دھچکے کی یہ ہے کہ خواتین ہی خواتین کو دھمکی دے رہی ہیں یہ جو مکیا ہے جو ایک شرافت صاحب ہے لیڈی سابس ویکٹر ہیں جو کمپلین سیل کی انچارج ہیں بہت زیادہ اچھی شہرت کی حامل ہیں کراچی میں اور مختلف اہم عدو بے اور عالی افسران کے ساتھ یہ کام کرتی رہی ہیں اس وقت یہ فرائز انجام دے رہی ہیں ایڈیشنل آئی جی آفیس میں تو انہیں ایک شگفتہ نامی پولیس کانسٹیبل ہے جس کے بارے میں ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی کوئی اتنا بہتر نہیں ہے انہوں نے ان کو شرافہ صاحبہ کو کال کیا اور کہا کہ میری کوئی دوست ہے سمرین کانسٹیبل سمرین جو کہ وومن تھانے میں تائنات ہے اور وومن تھانے کے ایسے چھو کو فون کر کے ان کو سہولیات دلائی جائیں ان کی نوکری میں جو بھی ڈیوٹی انہیں کرنی پڑتی ہے اس میں کمی کی جائے تاکہ وہ سکون سے رہ سکیں میں آپ کو بتاؤں جو سمرین نامی خاتون ہیں اس کے بارے میں جو ذرائع ہمیں تصدیق کرنے وہ یہ ہے کہ یہ گارڈن ہیٹ کورٹر میں تائنات تھیں پہلے اور ڈیسیبلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے سترہ جو خواتین اہلکاروں کو وہاں سے اٹھائے گیا تھا انہی میں سے ایک یہ ہے جب جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں جب ہم نے شرافہ صاحبہ سے بھی بات کی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں کوئی ناجائز فرمائش نہیں کر سکتی میں یہاں میریٹ پہ بیٹھیں ہوں میریٹ پہ کام کرتی ہوں بیشل آئی جی نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے میرا یہ کام ہے کہ میں بالکل میریٹ پہ اور صحیح کام کروں میں یہ کال نہیں کر سکتی تو اس کے بعد جو وہ شگفتہ نامی جو اہلکار ہیں کونسٹیبل انہوں نے جو بقاعدہ ان کو دھمکیاں دی ہیں فون پہ جس کے بعد شرافت صاحبہ نے جو ہے وہ موبائل ان کا نمبر بلوک کر دیا تھا اس کے بعد ان کو واتس اپ پہ بھی نازیبہ قسم کے میسیج بھیچے ہیں ان کا مزاک پڑایا ہے ان کو دھمکیاں دی ہیں تو اس حوالے سے جب یہ واقعہ ہوا آج سے دو تین دن پہلے تو فوری طور پر جو سب اسپیکٹر شرافت ہے انہوں نے جو کیونکہ لائسنس برانچ میں تائناتیں شکفتہ وہاں پر کمپلین کی بقاعدہ ڈی آئی جی کو اپلیکیشن دی جس کی انکوائری مارک کی گئی ہے ڈی ایس پی حشمت صاحب کو تو اس حوالے سے جب ہماری حشمت صاحب سے بات ہوئی تو پہلے انہوں نے بہت زیادہ برمی کا اضار کیا کہ پولیس کا جو یہ ایک مسئلہ ہے خواتین کا مسئلہ ہے اس کو میڈیا پہ نہیں چلانا چاہیے بعد اضار ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے انکوائری کے لیے شکفتہ کو کال کیے مگر شکفتہ نہیں آ رہی ہے دو دن ہو گئے ہیں تو میں جو ہے جو سب اسپیکٹر شرافت ہے ان کے حق میں انکوائری ریپورٹ بنا کے بھیج دوں گا تو انہوں نے بھی بات کرنے سے گریز کرنے کی کوشش کی لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بعد جو ذرائع تذیق کر رہے ہیں میڈم شرافت کا یہ جو کہنا ہے کہ ان کا بقاعدہ ان کی گاڑی کا پیچھا گیا گیا ہے ان کو جان کا خطرہ ہے جس کے بعد انہوں نے ایک اور اپلیکیشن دی ہے ایڈیشن آئی جی کو کہ مجھے خطرہ ہے جس کیوں ایڈیشن آئی جی نے اس درخواست کے بعد بھی انکوائری مارک کر دی ہے تو اس حوالے سے جو سب اسپیکٹر شرافت ہیں وہ بہت زیادہ حراسہ اور پریشان نظر آتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے جب ہماری ان سے بات ہوئی اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کامران یہ بتاؤ یہ سمرین نامی پولیس اہلکار کون ہے جس کے لیے سہولتیں مانگی جا رہی ہیں یہ بھی کانسٹیبل سمرین ان کا نام ہے یہ جو ہے کانسٹیبل شگفتہ کی دوست ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جو ذرائع بتا رہے ہیں کانسٹیبل جو شگفتہ ہے وہ بہت باثر کراچی میں سمجھی جاتی ہے یہاں تک کہ جو ہائی رینک کے افسرانیں وہ بھی اس سے گھبراتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس پہ بہت بڑے ایک آلہ افسر پولیس افسر جو ساپکا افسر تھے اور سندھ میں ان کی بہت زیادہ اثر و سوک تھا اور ایک بڑے عوضے پر فائز تھے وہ ان کی پوشت بنائی کرتے ہیں چلے آپ اس معاملے پر نظر رکھئے گا جیسے کوئی پیش رفت سامنے آئیں گے ہم آپ سے اپڈیٹس لیں گے کراچی میں لیڈی کانسٹیبل افسران سے بھی طاقتور بن گئی لائسنس برانچ کلفٹن میں تائینا شگپتہ اپنی سہیلی کمرات دلانے کے لیے کمپلینٹ سیل کی انچارج کو دھمکی دے ڈالی موبائل فون پر غیر اخلاقی پیغامات بھی بھیجے گا اس کی جانب سے مشتاق مہر کو تحفظ کے لیے درخواست بھی اس کی جانب سے دے دی گئی ہے آپ کو اس اہم خبر سے آگا کر رہے ہیں آگے پڑھتے ہیں اور خانپور سے آپ کو یہ خبر دیتے ہیں کہ خانپور میں روزکار دلانے کا جھانسہ دے کر تین افراد نے لڑکے کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ملزمان نے گھنونے فیل کی ویڈیو بنا کر نوجوان کو بلیک میل بھی کیا اور ہزار روپے بٹور لیے متاثرہ نوجوان کی دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش والد انصاف کے لیے تھانے پہنچ گیا گجرانوالا میں روزکار کے لیے جانے والے خانپور کے نوجوان کو اپنے ہی شہر کے تین افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا ملزموں نے ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دے کر آمیر سے ہزاروں روپے بٹور لیے لڑکے نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی تو با پریاد لے کر پولیس کے پاس جا پہنچا نوجوان کے ساتھ بدفریلی کا معاملہ سب سے پہلے سیون نیوز نے کرائم ٹائم بلیٹن میں اٹھایا تو خانپور پولیس کو بھی ہوش آ گیا ملزم، عربی، ساجد اور بلال کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں پولیس کے دعویٰ اور چھاپوں کے باوجود شیطان صفت ملزم قانون کی گرفت میں نہ آسکے نوجوان آمیر کے والد شفیق نے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ اسے انصاف دلایا جائے اور اس کے بچے کی زندگی خراب کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے کاشف امین سیون نیوز خانپور ریپورٹ آپ نے دیکھی کاشف کی کاشف ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر بھی ہیں ان سے بات کریں گے کاشف گزشتہ روز کرائم ٹائم میں ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تھا کیا پیش رفت ہو سکتی اب تک؟ بلکل یہ خانپورٹانہ صدر کی علاقہ گڑی اکتیار خان کی ریائشی شفیق احمد قرائی نے اپنے تیرہ سالہ بیٹے متاثرہ محمد آمیر کے امراض سیون نے اس کو بتایا کہ چھ ماہ قبل گڑی اکتیار خان کی ریائشی عربی ساجد اور بلال میرے بیٹے آمیر کو روزگار دلانے کا جانسہ دیکھ کر گجران والا لے گئے جہاں پر نشاہ آور چیز کھلا کر میرے بیٹے کے ساتھ تینوں نے مل کر استمائی زیادتی کی اور اس کی ہریاں ویڈیو بھی بنا کر گجران والا سے میرا بیٹا واپس تو آ گیا مگر ملزمان اسے ویڈیو کی بنا پر بلک میل کرتے رہے اور مختلف وقت میں ویڈیو نیٹ پر اپلوڈ کرنے کی دمکی دے کر چالیس ہزار پیسے زائد کی رقم بھی وصول کی اور گزشتہ روز جب ملزمان کی طرف سے مزید رقم کا مطالبہ کیا گیا تو میرے بیٹے آمیر نے دلبرداشتہ ہو کر خودکوشی کرنے کی کوشش کی جس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو چکا ہے شفیق احمد قرین ملزمان کے خلاف انتہائی گناونا کام جو انہوں نے کیا ہے انہیں پوری گرفتار کر کر نشان عبرت بنایا جائے اور اپلیکیشن دی تھی تھانہ صدر پولیس کو لہٰذا تھانہ صدر کے اس حوالے سے چیون نیوز نے حیثچو تھانہ صدر چودری محمد رمضان سے رابطہ کیا تو ایسے چودری رمضان کا بھی کہنا تھا کہ ملزمان کی گرہ یہ جو خانپور میں روزکار دلانے کا جھانسہ دے کر تین افراد نے لڑکے کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ کہاں کہاں انصاف ہے عوام کیا کرے کہاں جائے اس طرح کے واقعات یہ جو ہو رہے ہیں عمر بات کرو میں ترجمان ڈی پیو ریمیر تھان اس میں جو ہے وہ بلکل یہ معاملہ ہوا ہے اور اس میں ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے پوری طور پر پولیس نے ایکشن لیا ہے اس میں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ریڈز کر رہی ہے مختلف جگہ پہ جانتے شبہ ہے ان کے موجودگی کا اور جیسے انشاءاللہ ملزمان بہت جند پولیس کی گرفت میں ہوں گے اس میں بلکل کوئی جو ہے وہ ریعتنی بڑھتی جا رہی اور ایف آئی آر پوری طور پر دی گئی تھی میڈیکل کا ایزولٹ آنے کے بعد پوری طور پر ایف آئی آر ہو گئی تھی اس میں عمر سلیم صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ اس طرح کے واقعات ہم روز دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا جا رہا ہے کس طرح روکا جائے گا تاکہ معاشرہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے کہ اب لڑکوں کے ساتھ بھی زیادتی کے واقعات سامنے آنے لگے ہیں بلکل یہ پرانے سسٹم چل رہے ہیں پنچائتوں کے یہ ہیں جو ابھی اس میں پولیس بلکل اب اس کے بہت زیادہ ایکشن لے رہی ہیں جو سردارانہ نظام ہے یا جو غلط سوسائٹی میں لوگ انوالو ہیں اس میں لوگوں کو بھی تھوڑی سی جو ہے وہ آگاہی کی ضرورت ہے میڈیا والوں سے بھی بلکل ہماری درخواست ہے کہ وہ لوگوں تھوڑے اس بارے میں آگاہ کریں لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ اپنے جو ہے وہ اپنے طور پر کسی بھی انجان آدمی کے ساتھ کہیں بھی نہ جائیں باہر ہی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر بلکل اس میں جو ہے پولیس بھی شانہ بشانہ ہے تمام سوسائٹی کے میڈیا والوں کے ساتھ تو ہمارا بھی اس میں پورا جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے پوسیبل انشاءاللہ باقی اس میں جو بھی اگر کوئی جوائن کمیٹ ہو رہے تو اس میں پولیس بلکل فوری ایکشن لے جئے کوئی اس میں جو ہے وہ کتا ہی نہیں بڑھتی جا رہی عمر آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گجران والا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ افسوس ناک تو پولیس ملزمان کو پکڑنے کے لیے کہاں پر چھاپے مار رہی ہے کہاں سے ان کی گرفتاری عمل میں لائے جائے گی پولیس کی جو ٹیم ہے وہ ہمارے جو تفتیشی ہیں اس کے وہ بلکل وہ گجران والا ٹیم روانہ ہو چکی ہے اور ان کی گرفتاری انشاءاللہ جلدہ جلد عمل میں آ جائے گی فوری دور پر میں چلیں انشاءاللہ جلدہ جلد ملزمان تک پہنچ جائیں اور ان کی گرفتاری عمل میں لائے جائے بہت شکریہ ترجمان ڈی پیو عمر سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے سیون نیوز نے گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ خانپور میں روزکار دلانے کا جھانسہ دے کر تین افراد نے لڑکی کو اجتماعی ذاتی کا نشانہ بنا ڈالا ملزمان نے گھنونے فیل کی ویڈیو بنا کر نوجوان کو بڑھوں ہزاروں روپے بھی بٹور لیے آپ کو خبر دیں کہ بہاولپور کے مقامی ہوتل میں لڑکے اور لڑکی کی حلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے گزشتہ روز ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ ہوتل میں بکنگ کروائی جاتی ہے نیا بیوی ایک گزشے کو ثابت کیا جاتا ہے کمرہ لیا جاتا ہے اور بعد میں ان کی حلاکت ہو جاتی ہے پولیس نے لڑکی کے ساتھ مرنے والے عویس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر ہوتل مالک اور مینیجر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں بہاولپور کے مقامی ہوتل میں لڑکے اور لڑکی کی حلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس نے لڑکی کے ساتھ مرنے والے عویس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے مقامی ہوتل میں لڑکے اور لڑکی کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس نے لڑکی کے ساتھ مرنے والے عویس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاول پور کے مقامی ہوتل میں لڑکے اور لڑکی کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا اس پر ہمارے نمائند فہیم اقبال ہمارے ساتھ ہیں فہیم بتائیے گا اس معاملے کے بارے میں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انوشہ مشتاق اور اویس بی ایس کے سٹوڈنٹ تھے اور یہ ایک ہی جماعت میں اکٹھے زیرے تعلیم تھے اس سے قبل بھی اویس پر جو ہے انوشہ مشتاق کو اغواہ کرنے کی ایف آئی آر تھانا سیول لائنز میں مقدمہ نمبر تین سو اکیس بٹے ستارہ درج ہوئی تھی جو کہ مورخہ ایک آٹھ ستارہ کو زیرے دفعہ تین سو پیسٹھ یعنی اغواہ کے مقدمے پر درج ہوئی تھی ٹھیک پہیم گزشتہ روز ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تھا ہوتل سے ان کی لاشیں برامد ہوئی تھی انہوں نے کمرہ بک کروایا تھا میاں بیوی ثابت کر کے اویس پر انوشہ کے ساتھ مریکن پولیس نے اویس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جیسے اس کیس کے حوالے سے مزید پیش رفت ہمارے سامنے آئے گی ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے آج کے کرائم ٹائم میں ہم نے آپ کے سامنے کیا چند لوگوں کو بے نکاب لیکن کراچی سے خیبر تک جرائم کی دنیا سے ہر خبر ہوگی سیون نیوز کے ریڈار پر کریں گے مافیا کو بے نکاب اور دلائیں گے مظلوم کو انصاف آج کے کرائم ٹائم سے اتنا ہی کل حاضر ہوں گے سنسنی خیز خبروں اور پوشیدہ رازوں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بار